جڑی بیٹھیو سلوات باواز بلان محسوم دی احمد واسطہ بھی سلوات باواز بلان بیمارن دی شفا واسطہ بھی سلوات سارے ملک بس مجلس دی قبولیت واسطہ بھی سلوات سارے پر اللہم آعوذ باللہ اومن الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ احرق واسطہ بھی سلوات سارے پر خطبہ اتنی کافی بارہ تاکینا نو ٹائم دتا دس بجے دوادہ پورے دس پہنچکیاں جڑیہ بچدہ پیائے اوہ نوکری دعا ہے بادشاہت وقت دورائے قبول فرماؤں بانیان دی شفے ماتم بچھائی خرچ اخراجات معصوم اپنے دربار چھ مذہور مکبول تو جائیں وسینو بیڑے وسینو مقام وسین جتے ذکر شاہ کربلا ہوں دے اور وقت ہیاں کسے ہور غمی چھنا روئے جڑیہاں مظلوم دے گا میچے وسین صدر جیہو تے بہن سارا جیہو خوش نصیبی جو بادشاہ نے دواریاں زیارتان دا موقع دے چھوڑے میرے بات بہت بہترین ہستی بلکہ ممبر رسول ہے جھوٹ ماران اللہ بندہ لانتی ہندہ جو مقام بھائی علی جا فردہ میری نظر چینا دے دربار بہت بڑا ہے آدھی بڑے پاک کے زندگی دی عادت ہے کدھی کسے نہ مجبور نہیں کیتا جو ضرور میرے نل بور کیونکہ جڑے آئے بچے وہ وہ یقیناً اے انہیں سے یہ زیادہ بھی دس دبیا بولندہ مقام کتنا ہے تو ویسے یہ زبان بھونگی ہے جیڑی چودہ اندھے زکر اچھ نہیں بول دی کیونکہ زبان ملی اس زکر اچھ بولن واسطے ہاں اس واسطے لیکن بولیا زکر تے کرے واسطے تے نہ بولیا قبول نہیں ہوں دی سائیں لانت پاک جاندے بلکل ممبر رسولہ تو زناوی صد ہو تو میرا بڑا سونا گزارا ہوں دا تو تے بھائی بڑا مجبور کی تے میں نوانا پہ گیا زکر تے بولی اور دوسری بات پھوڑی تے صفے ماتم تے قدی چودری نہ بنی فقیر بنی یہ کچھ لے کے جانے جیڑا وڈا بھی نوابوں میں اتنا زیادہ جھوک حسین بادشاہ دے مقام دا کسی نوپت دے کوئی نا بندے کھلون دیں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں حسین بادشاہ کو لوں منگا لگ پہن دیں گصہ بھی آن دا دکھ بھی لگ دا حسین بادشاہ کو لوں او منگیا کر جیڑا تیرے نصیب جناہ ہوئے یا رسول اللہ یا علیہ اللہ حمد صلی اللہ لیڑی شاید تیرے مقدر جناہ ہوئے حسین بادشاہ کو لوں منگیا کر ہر بندے میری بات نہیں سنگی کہ یہ شاید انہوں دیرے تباہ کے کرنے زاکر چنگاہ بولے ہسی کوئی نہیں حسین بادشاہ جا ایک بادشاہ کٹ کے بھی کھا جس کو لوگ کائنات منگ دی حسین اتنا کا بڑا بادشاہ ہے فقیر تو بادشاہ تک جس کو لوگ منگ دے حسین اس بادشاہ نواکیا لوگا نو چھوڑ تو سی کچھ منگو حسین بندے سے آنے بائٹھے ہو داناو لوگ غلطہ کھت روک دیں امام حسن مجتباد دستر خانے سات رنگ دکھانے دستر خان میں کسے کتاب اچھ نہیں پڑیا کسے بھیلے بند ہوئے جڑھ کھانا ایک واری پک گیا ہے جدو تک دستر خان ہے جدو تک تازہ ہی ہے دوبارہ تازہ کرن دی لوڑ ہی نہیں حسین بادشاہ دے بھراد دستر خانے کوئی عام دستر خان نہیں دن رات جڑے ویلے مرضی کو کھاوے آکے جتنا مرضی کھاوے دستر خان بند ہی نہیں ایڑا وڈا بادشاہ سات رنگ دکھانے پہ چل دیں دل آکھے تو بولی نتہ تیڑا اپنا مقدر ہے حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے دستر خان بھراد چل دے پہیں فقیر تو بادشاہ تک جڑا بندہ بھی ہاتھ جوڑ کے آدھا پیا آ لنگر حسین دکھا اللہ زندگی کرے جتنا بولن دی عادت ہے جتر جبان ہی دیتا ہے اچھی نہ بولن اکو بار بندہ نہ سن لے ہولی ذرا بولو کھوڑا جیس تو ہولی بولو یہ آ رہا ہے علی ان ولی اللہ پڑھنا ہے تو اتفاق کرا پاس اچھ مجلسہ نے تماشاں نہ بنائیں برباد ہو جائیں گا علی ان ولی اللہ پڑھ دیں کوئی نرازگی علی آلہ انہال ہے دور کر دیں بہت اوکھا وقت آندہ پہ کسے بھول چنر آ جائیں بہت اوکھا ٹائم آندہ پہ آ علی آلہ انتے تیری جت تو سویلے ہونی جس ویلے تو اتفاق کرنا ہے آپا سچ ایک میلس کر آبے تا دوجہ فون نہ کریا کر سائیں لانت کر دیں مجلس آلہ نوویک مینو نوویک کوئی نہیں سنانی ہے تن بندیاں گا لانے تیری کہانی کی تے ہو رہا ہے درو کڑی تے درو سن دیتی آج ایک علی آلہ تے وقت آسکتا ہے کل تیرے تے بھی آسکتا ہے اتفاق کر جو آپ اسے ایک پلیٹ فارم تکٹھے ہو جاؤ علی ان ولی اللہ پڑھ دے ٹیڈی پیسے دا نقصان کسے دا ہو جائے سارے کٹھے ہو جان دے تاڑا کھر بان دا ہو جائے تو اسے اندروں بار نہ نکل دے یہ مومنیت ہے نا ساڑی ہر بندے نہیں گلہ کر لیا کر دے تو سن دے نہیں کل وقت آئے گا تیرے سامنے تن میں گلہ یاد آنگی بے شک ماتم نہ کریا کر بے شک نہ ہائے حسین کری علی ان ولی اللہ پڑھ دا امام دا جنازہ جاندہ پی ہوئے دروازے کل اندر بیٹھ کے چاہ نہ پیا کر نال شامل ہو جائے کر تعداد دا پتہ لگ جائے علیہ دیکھنے تو اور کسے اور پاسے پی ہیں تو تو اپنے چکیڑے کٹی جاننا ہے تین مارا نسہر سے کھلو تین تیری اپنی نہیں موک دی پی حسین دا واسطہ جائے برا بھی محسوس نہ کرنا اے دیکھو ہاتھ جوڑی کھلو تا اتفاق کرو بہت او کھا ٹائم آنگا پی اللہ اکبر نقصان بہت ہو جائے اپنے جہادیت کٹ کے بکھا اگر یہ ذکر ساٹھے تے ہندہ موک جانا ہونے تا ختم ہو جانا اسی تا پائن سو تلڑ پہنے ساڑی کی علکی کردہ پی سانٹ فون دے تا جنہیں کہنا غریب ایسے سننا ہی نہیں یہ قائم ہے تو پچھے کوئی قائم ہے اللہ زندگی کرے تیری مقام سمجھ بھجو ہوکا ملے تھوڑے جائے وقت چاند جملیاں چاہے کیڑا بڑا حسین بادسہ ہے اس دا بابا کتنا بڑا بادسہ ہے اس دی امہ کتنی بڑی بادسہ ہے مقانی آندر حسین دید میرے پاسے کری اس دی امہ دا مقام دسہ ہے کی جملے چاہے ترائے رشتیں ہر عورت دے بندے سے آنے بیٹھے ہو بالکل قریب تو شروع کردہ پیانگار غریب دی دھی دے امیر دی دی دے فقیر دی دی دے بادشاہ دی دی دے تین رشتیں میری گل سمجھی بولی بھامنہ بولی تین رشتیں غریب دی دھی دے بھی امیر دی دی دے وند محمد دی 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 آن لگی دو لفظیں چے وند کائنات دی شہدہ دی دی آن لگی پہلا رشتہ ہے کسے دی بیٹی ہے دوسرا رشتہ ہے کسے دی بیوی ہے تیسرا رشتہ ہے کسے دی ماں پھر سنو پہلا رشتہ کسے دی بیٹی دوسرا کسے دی بیوی تیسرا کسے دی ماں چلو بچے نہ بولن سیانے بندے دادہ سن اے ہوئی رشتے ہیں اے ہوئی بڑے رشتے ہیں ونڈے محمد دی 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 تھوڑے جو وقتی سے تفصیل ہم پھر کسے وے لے آیا یاد کر آیا دنیا دار مستورنل میں ونڈ کر دیا خود لانتی بن جاسا ایک سلوات پڑھو سارے میرے اللہ 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 توجہ ہے کبلا دنیا دار مستورنل ونڈ نہیں کرنی دنیا دار اس بیوی نرل دیئے نہیں علم دوست بھائی دیڑے بیٹھے جنہ بیویان دے مطلق خدا فرمارے ہیں اپنی پاک کلام اے بیوی بڑی پاکے اے بیوی بڑی پاکے اے بیوی بڑی پاکے علوی انا مستورن دنال محمد دی دیڑی ونڈ کرن لگا ہے فیصلہ تیرے تھے اللہ 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 جوان بچے نہ بولیں دوکھ نہیں ایسی بات ہو سکتا ہے انہوں کے سے سنائی نہ ہوئے بزرگ نہ بولیں دوکھ لگ سی جس نے مطلق خدا فرما دا ہے اے بیوی بڑی پاک ہے جس نے مطلق بزرگو اللہ آکھ دا ہے اے بیوی بڑی پاک ہے اس نے مطلق اے بندہ دھوڑا جا سوچے بھی قبیرہ تو زیادہ لنگ جاندہ ہے قبیرہ تو بھی اتھے چلا گیا کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اے بیوی بڑی پاک ہے ان سر چانی میں جملہ آکھیں لگا ونڈ محمد دی دی جنہ بیویوں دے مطلق خدا اشارے کر کے فرما رہے ہیں اے بیوی بڑی پاک اے بیوی بڑی پاک اے بیوی بڑی پاک انہ بیویاں دے وچوں ایک بیوی کٹ کے میں نے وکھا زیادہ نہیں ایک لکھ رپیہ میں یہ نام دے کے انہیں ٹوٹسان ایک بیوی کٹ کے وکھا جس بیوی دے اے تینوی رشتے معصوم ہوں میں پیو بھی معصوم ہوئے تیری ہلے نا تا الوی دا کسور کوئی نہیں جنہیں ووٹا تا بولنہ دا سنبھالی رکھنا جوانی نصیب ہوئے تھا خدا تیری عبادت قبول فرمائے بچے اندھی زندگی ہونا چاہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ اکبر ہزارہ سلام ہیں چٹی داری ہے تو بزرگا دے پہنے ایک دفعہ پھر دھرا ہر بندے جہاں توجہ نہیں کیتی جس اینہ جملیت توجہ نہ کیتی ہو دی اگیوں ہونے ہی نہیں وانڈے محمد دی دھی دی اللہ قرآن اچھ بیبیاں دے پاس اشارہ کر رہے ہیں اے بیبی بڑی پاک ہے اے بیبی بڑی پاک ہے اے بیبی بڑی پاک ہے شاک دی گنجائش ہی نہیں جس دے مطلق خدا آخد ہے اے پاک ہے اونا بیبیاں نا لوانڈا ہے کیونکہ محمد دی دھی دی وانڈا ہے اے اس بیبی دی وانڈے کر رہے ہیں لگاں جیڑی جنتے چھے ماں دی بھی سردار رہے ہیں اللہ زندگی کرے خدا توڑی عبادت قبول فرمائے ہیں توڑا اچھا کری اس میں جب اس میں لگا ہے جنہ دے مطلق خدا فرمارے ہیں جوانہ ایک بیبی کٹ بلاوے خدا ترے رزق چدا زیادہ نہیں ایک بیبی جنہ دے مطلق خدا اشارہ کر رہے ہیں ایک بیبی کٹ کے دکھا جس بیبی دے بابا بھی معصوم ہوئے جس بیبی دے شہر بھی معصوم ہوئے جس بیبی دے پتر بھی معصوم ہوئے اس لی بادشاہی دے ویچے ایک بیبی ہے جنہ دے بابا بھی معصوم ہے بولی تے گاہمیں نہ بولی جنہ دے شہر بھی معصوم ہے جنہ دے ایک پتر نہیں یارہ بکر معصوم ہیں تو آپ بھی معصوم ہیں میں بسم اللہ کر رہا جوانیاں مانو چاہتے ہیں خدا تو آڑی عبادت کا بھوچ اس نے مل گئے سیدہِ کورین باوازِ بان صلوان اللہ ماسلوان چلو اسے بی بی دی دو جملے ہو وقتی تنک ہے اسے بی بی دیکھ ستر مسائب دی ختم عزت ما ابن وقت دینا پھر ترائے نقص سے نورتش علوی نہیں بنائے جو چوپ کر گئے ہو اللہ تو آڑی زندگی کر آدل پہ آکھ دے ترائے نقص آورتش وانڈ محمد دی 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 جھوٹ مارا میرے تلانت سپیکر لگا کوئی نامنے ہو دا اپنا نصیب ترائے نقص ہیں آدل فرمین دے آورتش پہلا پیو دی جاگیر چناکس ہے فیصلے کرن آلے بیٹھے ہو تو آڑیاں دییاں بھی ہیں ٹور دے بھی ہو ٹور دے ہو جائدہ دی وند بھی ہوں دیے باپ دی جاگیر دے بیچ بیٹے دا حصہ زیادہ بیٹی دا تھوڑا انجی ہے وانڈ محمد دی 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 آدل فرمایا آسونیاں بیٹھ فیصلہ کریے بے نیاز میرے نال فیصلہ فرمایا میرا تیرے نال ہی بندہ میرا بدوان نال نہیں بندہ ہوئے 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 پتہ نہیں چاہتے چہرے کس حواصل چاہتے ہیں بندہ پاگل ہو جائے چوک چکھلو کے آگ دا محمد مصطفیٰ دا بھرا وڈے جتنا مرتبہ تو آڑے علی پاس حدہ تھا پتہ نہیں باوے اور جان دن ساڑے کو لیک بارڈر پہندہ ہے رائے وینڈ جلیاں پہندی ہیں ساڑے جیاں اس دی بادسائی دیوش ساہ رہاں تو حسین جناب یوسف نے بنائی ویٹھا جناب یوسف جس مولون جنہوں پوچھو جناب یوسف بہت حسین منہ نالی بات ہے جناب یوسف ہے ہی حسین ہے داسی سے حسین دن ایک سانوں ملے نو جناب یوسف نو مل گئے کتنا حسین ہے جنہوں کلے نو نو ملے اسی ایک چون ہی ڈے ڈے ہیں نو جنو کلے نو ملے بڑا حسین ہو سی لیکن محمد والے محمد نو کڑ کے جیڑا بندہ اید آلے دن بالا نال نہیں بولدہ مطرفیہ نا مانگ لے کابو ہو کے بیٹھیں تو انہوں لاک کسے اور بات تلے ہیں ترک کسے اور گلہ تلے ہیں کائنات کے سب تو حسین جناب یوسف منہ نالی بات ہے نو اسے ملے بہت حسین ہے لیکن نتیجہ کے نکلے اینڈ کے ہویا جتنا بھی حسین ہے مصر دیاں اور تناشاں کوئی ہیں محمد اتنا کو حسین ہے بڑاؤناللہ خود آشک بڑھتے ہیں اللہ تیری زندگی کرے جڑی زبان حل دی پہ یہ خدا عبادت قبول ہزارہ سلامہ بڑاؤناللہ خود آشک بڑھتے ہیں اللہ حرم یہ آہی ہے بڑاؤناللہ خود آشک بڑھتے ہیں کہ دس بڑی آسکان ٹھیک یارہ کڑ کر دیں پھر کڑیں فرمایا میں تیری دھی نو بطول بنایا پوتر میں تی نو دتن رکھنے نہیں رکھ لیا نہیں بندے چپ کر دیں بطول دہ تعرف کروا دیں تاکہ بچے نو پتہ لگ جائے بطول اس بی بی نو آکھیں جاندہ ہے جس قدی تصور وچ بھی گناہ نہ کیتا میری مجلس ہی پوری ہو گئی اللہ توڑی زندگی کرنے چاہا خدا توڑی عبادت قبول کرنا چاہا ایک خیال سوچ وچ بی جیڑی بی بی گناہ نہ کرے انہوں بطول آکھیں اللہ اکبر دو بی بیاں بطول ہیں جناب ایسا دی ماہ مریم بطول بنی تیری سینڈ بطول فرق زمین اس ماندہ ایسا دی ماہ مریم بطول بنی شوہر دے بغیر بنی تیری سینڈ کیا مقام شوہر رکھ کے بطول آئے جڑا بندہ آجے تک نہیں سمجھا تو سیر میرے سامنے علینہ بیٹا ہے میں دکھ لگ دا پیا اس بندے دے ہوتے ایک بی بی بطول بنائی آئی شوہر رکھ کے دوسری شوہر دے بغیر کیوں بنائی جڑی شوہر دے بغیر ایک پتر معصوم جڑی شوہر رکھ کے یارہ پتر معصوم انہوں کیوں شوہر نہیں دیتا دوسرا علی بڑیاں ہی نہیں اس کا وہ خیال ہے اللہ علی بطول واسطہ شوہر علی ہوئے تک بھر بغیر تیری جوانی سلامت ہے اللہ علیہ وآلہ تبا جو ہے کبلا فرمایا میں تیری دین بطول بنائی پتر دیتے انہوں نے رکھنی نہیں رکھ لائے اے جاہدات نقص اے بانڈے چی نقص بطول اچھ میں خالق برداشت نہ کرے ساں فرمایا میں پتر زہرہ دی جدی تو وار کے صورتہ پہ آئے 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 اے پہلا نقص دوسرا عبادت خدا دے دیتے تیو ٹائم دے بچو ختم بات مرد جس وے لے چاہے عبادت کر سکتا ہے کرنی بھی چاہیتی جیڑا آپ نہ کرے کسی تتبلی کرے اللہ دی لانت آئے نماز ہے یا لی آلی 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 جنتی قبول ہونے ہیں انہوں نے پڑھنی چاہیتی تیرے میرے دو سعیدے ہیں بھوکا بھی ہونے بیٹھا ہے انہوں پہچان آن دی جو میرا بندہ ہے وہ دے سعیدے چھے رکو چھے ہیں وہ دے سعیدے کیام چھے زندگی گزر گئی وہ ناز نہیں پیا کر دا خالق ناز کر کیوں کروں اس زندگی سعیدے چھے گزاری فرمایے جی میں انہ کر دیں دا کی کر دا جی میں لولہ بنا دیں دا کی کر دا یہ دا حقی بن دا زندگی سعیدے چھے رہے بولا نہ بولا نصیب دی بات آئے سعیدے آلی آن رکو آلی آن زندگی گزاری ناز نہیں پہ کر دا شیعہ نے علی اپنے بخت دیکھ جڑھتے رہا دی اس دے سامنے سعیدے چھے سر رکھ دا ہے او خالق ملائکان وعدہ سار چاہ کے دیکھو میں او خالقان جنہ سجدے چھے علی بھی ہے جس نے سجدے تے خدا ناز کرے اس نے علی آن رکھ دے ساڑے بچ بھی بڑے ہلے پھر دیں علی اللہ ہاں جی بہت حیل گئے ہیں ساڑے بچ یہ شرارت پڑھنے چاہوں دیں یہ مقام نہیں مولا علی نو اللہ کی کوئی مقام نہیں مولا علی دا خدا دا بندہ ہو کے کم خدا لے تیرے سامنے کرے اے مقام ہے نہ بولی جڑی پونیاں تا لگا لگا رہا اللہ دوسری بات مرد عبادت کر سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے عورت عبادت نہیں کر سکتا ماما بینا دیاں بیٹھیاں اشارت انظم جانے اس وقت خدا دا ہے میری عبادت تو دور ہو جا پاک صاحب ہو سیں پھر آمی پھر عبادت کریں ممبر ایسی ہیں گلندہ یہ ہے ناوی بولو تو ہی نہ گلندہ ہی ممبر ہے مرد خدا دی عبادت جس لہ میں چاہے جوانہ ہو کر سکتا ہے عورت نہیں ایک وقت خدا دا دور ہو جا پاک صاحب ہو سیں پھر آمی پھر عبادت کریں وانڈی محمد دی 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 بولن تیڑا مقدر آئے دنیا دارا کلو نہیں پوچھنا آ بی بی آئیشہ کا نے پوچھئے تو چوپو بھی کر جائیں بی بی تا ذکر کرنا چاہیدہ کیوں نہیں کر دے اے ناگا اللہ تو لوکی کہیں دے انہیں ذکر نہیں کہتے آہ میں کردہ تا پہاں تو بول نہ بول تیڑا مقدر ہے میری تا ماں ہے میں تا ذکر کردہ پہاں بی بی کے نیک مستور نے کچھ ہے بی بی ہے جیڑی محمد ہی دیئے تو زیر تیران دیو کتنی کا پاک ہے کتنی کا طہارت ہے تو بی بی آئیشہ فرمائے میں نے نہیں پتا میں نہیں جان دی اس مستور دوجہ سوال کر دیتا صاحب دوجہ سوال کیتا بی بی جنہ کا جان دی ہو انہ کا دست دیو چلو ایتھے کارچر ہیں کوشت تھوڑا بہتا تا تو انہوں مارا موٹا تا کو پتا ہی ہونا جنہ کا پتا جی ہونا ہی دسو زیادہ نہ دسو بی بی فرمائے میں زیادہ تا نہیں پتا میں نے انہا پتا ہے زہر دے بے لے انہیں پتر حسن دی آمد ہوئی ہے انہیں جھولی چھے اثر دی نماز پڑھ دیا اکھانا المسلط محمد دین میں آپ دیکھتے تیرے فلاوی جنہی زبان بہوزی خدا دن مبادر قبول اے تھوڑا جا اچھی کریں سمائیں اللہ حکم بسم حیدر اللہ حکم اللہ حکم کوئی سمجھ آئی دینا تیسری بات ختم اے کوئی انتظامی آدھا بندہ ہے تا جا کے کوئی سمجھ آدھا پچھے ہوں کہ تو ہا سارا اس پاس آندھا پہ کوئی قدر بندہ جا کے کوئی انتظامی آدھا دا ایک سلوات پڑھ لاؤ سارے میرے توجہ ہے کے بلا صحیح ہوگیا چلو ٹھیک ہے کوئی مارا موٹا جن جنو وے تو وے نہ نکل جائے آ چلو مولا دے جکریچے بول پہ اللہ حکم ایک سلوات پڑھ سارے اکل اچھ ناکس آتے ہیں آخری گل ختم ایمینی آخریہ خدا کیوں ناکس ہے اکل اچھ کسے عدالت چے چلا جائے ختم بات ہے چھوٹی وڈی کسے عدالت چے ایک مرد گواہی دے ہوئے گا ہے دو مستورن گواہی دین گیا مرد پہ میں لنگڑا بھی ہوئے نا وہ دے برابر چے دو عورتیں گواہی دین گیا جڑے بندے نہیں بول دے پہ کوئی عدالت میں نے داست دیو ایسی ہوئے جتے ایک مرد گواہی دے ہوئے تھے عورت ایک دے ہوئے تھے برابر ہو جائے بولا نا بولا نا دھوڑا جائے ایک باری بول بھو فیر پہ میں نا بولنا کوئی ایسی عدالت تا نہیں ہائے دارے کوئی عدالت ایسی تا نہیں ہر عدالت اے ہو قانون ہے ونڈ محمد دی 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 جوانا ہو ہر عدالت اے ہو قانون ہے ایک مرد گواہی دے ہوئے برابر دو عورتیں گواہی دے ہوئے جب تیری ہر عدالت قانونی ہے ذہن دے ہر کھڑکی کھولی بند محمد دیدی باتل بھی کرن لگا جہاں تیری ہر عدالت دا قانون ہی ہے ایک مرد گواہی دے وے دو عورتان گواہی دے وے انتقابل قبول ہے سرد قرآن رکھ کے میں نو دس مباہلے دے وے جو دو مردان دی گواہی واسطے کلی زہرہ کے ہو گئی پتہ نہیں میں کتے آگئے ہیں مصدورہ نوام سمجھے مردہ نوام سمجھے ایک نبیان دا سردار آئی بسم اللہ کران سیدہ دا جملے بدہ چھوڑے ہیں چار معصومہ دی گواہی آئے 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 ایک نبیان دا سردار ہے ایک ولیان دا سردار ہے محمد اس دین ان لے کے کیوں گے آسی محمد جان دا سی جس تلانت ظہرہ کی تھی اللہ نے ٹالڑی نہیں پا دے اے مبالے چاہ گئے ختم چار پادری سن چار ایک وٹا پادری ترائے نائب ممبر رسول ہیں شرارتی گفتگو کیتی کدی نہیں بولو نہ بولو انہ چیزیں تو سن پچھے لے لیا میں جان نہ میرے حادی سچے بندے دا پتروے جڑا اپنے سچے پناوے نہ کسکا تیری دو منٹ دی واوانا میرے کی شہتے فرق پہ جانا ہے چوپو بھی کر جائے میری شہتے کی فرق پہ جانا ہے میں محرم کی دی بیٹا دے رکھتے نہ حق دی آواز تے آواز کٹ وقت تا اکھائی شرارتی بات نہ تا جبان نہ ہلا میں شرارت کر کے چلے جانا نبنی تسی نبانی تسی وصنا تسی میں نہیں وصنا جتے کوئی ایسی بات کر غیر بھی تسلیم کرے وٹے پادری نے نائے پادری انوا کھا میں سنے آگئے جی آگئے پتہ کرو کتنے کنے تاکہ پھر اس حساب نہ لگال شروع کری انہا کھا جی بمائے محمد پانچ جملہ ہے جی سمجھیں بمائے محمد پانچ جی پجے مرد فرمایے نہیں دو بچے دو مرد ایک مستور عبادت واسطہ جملہ کافی ہو سی جی سمجھا جڑا آکھانا ایک مستور پادری سر تو امام اللہہ کے عدد جی مستور آگئے پھر اسی مجرم بڑھ گئے تیری حائے تو میں صدقے جام جیڑے سمجھ گئے سمجھ گئے ہو میں بسم اللہہ کرا بھلا ہونے چاہ میں بسم اللہ کرا جی بابا دیوانا ہمانو میں جاننا مسائب دے آشق لوگ ہو تو ساں جی مستور آگئی بسم اللہ کرا جی مستور آگئی پھر مجرم بڑھ گئی جلدی کر میرا پتر ترجہ جانا تھا بسم اللہ کرا پادری آگئے پادری آگئے تیرا عبادت دے لیتے کہ جملہ آکھا قبر دی سامی تک رومن واسطہ کافی ہو سی اگر سمجھیا پادری آدھا جلدی کرو دیر نہ لاؤ اپنے گھرانوں دھوڑو ہوتا اعلان کرو جلدی کرو جزیدی رقم کٹھی کرو جتنی جلدی آن ساکھ دے ہو اگلی جلدی لے کے آؤ ان آنکھ ہے بات ساتھ جتنی رقم آنکھیں لے کے آنے ہیں جلدی کیوں آفتہ پہ ہیں اگر دیر نہ لاؤ تو بیس نہ کرو جیڑی آگئی ہے میں چوکھی دیر انہوں کھڑا نہیں کرنا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سر جکالا جتری سر جکالا ہے میں بسم اللہ کرا جوانی ہے مانے چاہ اگر چھتی کرو جی سائیں میں بسم اللہ کرا اے جلدی کرو اے جیڑی آگئی ہے میں انہوں چوکھی دیر کھڑا نہیں کرنا پلا ہوئے میں بسم اللہ کرا چھتی کرو اے جیڑی آگئی اے میں نہیں چوکھی دیر اے جزیدی رقم کٹھی ہوگئی لو ایک وینٹ سن لو عزت مابن وقت دیما اے رقم کٹھی ہوگئی تلائے کے آگئے ان بات سے اے رقم آئی آؤ چلیے بادریہ کا خبردار کسے محمال نہیں جانا بادشاہ پھر فرمائے رقم میرے سر ترک بادشاہ ضعیف ہو فرمائے جنہیں آکھ نہ پیاؤں میں کرو دعا منگو ہے بی بی بد دعا نہ کر دہو ہے واہ 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 تیری سمجھتے صدقے جاؤں بسم اللہ کرا اے رقم پادری دے سر تے آگئی اے اپنے امام دنال پادری نے اپنی آنکھاں بن لیا ہوں پھلاو بے جنہ آہائے کیتی ہے اے اکھاں جبان لیا پادریہ کہ ایک معصوم بچے نو تے بلاو اے معصوم بچہ بلایا گیا پادری نے سیرتے ہاتھ رکھ لیا موگو گئی مجلس تو سوچ دے رہا نا میں ٹور جانا ہے اے جی سیرتے ہاتھ رکھ ریا پادری نے فرمایا بیٹا میں نو اس کافلے تے کول لائے جا اے بچہ لائے کہ ٹور پی آتے پادری دے ایک آت رکم تے ایک عصد سیرتے بچے نے آکے سردار آگائے پادری آدھا گو ہٹ جاتا اے پادری سامنے کھلو کے آکے نبی آدھا سردار ہیں دو گلہ تیرنا کرن لگا ایک منگا نبی فرمایا کر انہوں نے کہا جی پہلی گلتے اے اپنی تینہ بولن دی اجازت دے چلو پلاو بے جناہائے کی تھی اے اپنی بیٹی نہ لے کے گل کرن دی میں نے اجازت دے دے زیادہ دیر نہیں کی کو گل کرنی ہے تو تیری اجازت بغیر نہیں کرنی ہے تو اسی اکھنے تو میں گل کرنی ہے تو دوسری گل میری یہ ہے اگر اجازت نہیں دینی تو پھر نبی آدھا سردار ہیں دعا منکھا اے زمین میرے سامنے پھٹے تو میں زندہ زمین سے چلے جاہاں میں تیرے سامنے برباد ہو جاہاں غرق ہو جاہاں اے کانڈ دے پچھوں بی بی بولی جیڑا ایساں کیا نا زمین پھٹ جائے تو میں زندہ سما جاہاں کانڈ پچھوں بی بی بول کے آدھی بابا اجازت دے دے میرا حیاء کرے گا واہ واہ زندگی ہوئے بھائی ہون میں بسم اللہ مطمئن ہویا ہون میں مطمئن ہو گیا میں بسم اللہ کرے جوانی آمان ہو جا تو اڈا پلاوے بسم اللہ یہ ہوئی حاکن جڑی ادا کیتے اے بابا اجازت دے دے بسم اللہ اے بابا میرا حیاء کرے میں بسم اللہ کرے اے اس وے لے نبیہ کے اچھا بھی کر لے گا کر گا اے نبیہ دے سردار نال پادری گال کیتی تے کھلوتا سے جڑا محمد آکھا نا میری تین نال گال کا تا پادری آنج بے گیا تے بے کے رکم لا کے نا تا زمین تے رکھیے تے رکھ کے پادری نے آنج ہاتھ جوڑ کے فرمایا بی بی نہیں ہوں پتا تُو کیڑے پاس سے کھلو گئی اے اکھان تے پٹی ہے دے ستا کچھ نہیں پتا نہیں سامنے ہو سجے ہو خبے ہو بی بی میں نے نہیں پتا میں ہاتھ جوڑی کھلوتا تیری مربانی ہے اجازت لے دیتی بی بی گل میں تیرے نہ لے کرنی ہے معاف کر دیں جیڑا ساڑی وجہ تو باہر آگئی مسل اللہ کی رہا ہائے کر دے ہائے کر دے شامل ہو جائے گا ہائے کر دے اے معاف کر دیں ہائے 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 اے معاف کر دیں اب بی بی جیڑا ساڑی وجہ تو باہر آگئی سناوں پتہ ہی کُوئی نہ جھان پتہ ہوندہ نا تُوسی ہونو ہے اسی اس لئے اعلان کر دیں اسی ہار جائیں یہاں محمد بی بی اسے لیا کیا سائیاں ہو توڑا پڑا ہوئے میرا ٹورہ ایدہ حیاء کیتا دیا جیڑے بندے آجے میرے موں مطاق دے پہنے یہ او بی بی سی جیدے پچھے نبی امامہ لہا کے ٹوڑ دا یہ ریڈ دیا ہی تا نبی آگدہ میری پاگ دے وارا شیئے جیڑے بندے نواجہ بھی سمجھ نہیں شہابیاں نو نال لائے کے اے دے دروازے تے نبی یادہ کاروالے ہو اجازت میں محمد اندر آجا آئے آئے اے نبی دا چھیکڑی وقت نہیں ملکل موت دروازے تے اجازت آئے اس بی بی کو لوں مقدر آئے اجازت آئے میں نبی یادے سردار میں ملنے کو گل سمجھائی ہو ملکل موت واجہ ساہے تیرے رزق اچھ مولا اضافہ فرمائے ملکل موت اتنی دیر تک اندر ہی نہیں آیا جتنی دیر تک نبی نہیں آگیا پتر اجازت دے دے ماما تو پتر لے جاندہ ہے ماما روندیاں رہنی جاندہ ہے پہنے تو بھی لے جاندہ ہے پہنے روندیاں رہنی ہے پتر ملکل موت ہی اے ساریاں اتازیما زین چان پہ وہ دنیا تو ٹور گیا تے ساریاں اتازیما زین پانچ یا چھے منٹ اور پڑنا ہے تے یہاں لے ہو پتر حسائل نو نال لائے آسا اجے کفن نبی دا کوئی نہیں سی میلہ ہویا اے پیو دے ممبر دے سامنے اے میں اکھا نالو دربار بھی بیکھے ہے اے نبی دی قبر بھی بیکھیے تے محمدی تیدی قبر او تھے دیکھئے جتے ایک پتھر پہ آتو پتے تو آتھ کرے تو نہ ڈنڈا مارنا ہے اور کسے ریڑی لاؤنالا تو اڈے پینڈچ کوئی ریڑی لاؤنالا آوے ہو دی تی مر جائے کدھی روکے آجے قبر تے جانتو آجے تا کہاں کھنا پہاں شیعہ روندے تے شیعہ پاگل تا نہیں ہسی ساڑے چان کے بیت ساہی سانو پوچھتے ساہی ساڑا نقصان کی ہوئے ہاتھ نہیں موک گئی نبیان دے سردار دی تھی تا پیو دے ممبر دے سامنے تین کینٹے انج دیوارنا چپ کھلوتی رہی کسے پروائی نہیں کیتی دونہ کھلوتی ہے میرا پڑنا بڑا سوکھا تیرا چپ کر سننا بڑا سوکھا اتنا کینٹے انج دے بعد بولی ہے کوئی مجبوری بڑ گئی سی اپنی مرضی نال بولنہ ہوندہ تے ہوندھی بول پہن دی تین کینٹے چپ کیوں رہی پیو دے ممبر دے سامنے تین کینٹے ہم بات کیوں بولی تین کینٹے جڑاں گزر گئے شریفوں زمین دے پاسیانج نگاہ کیتی ہے تا بے کھیا حسین کسے ویلے ایک پیر چوک لیں دا کسے ویلے دوسرا پیر چوک لیں دا اے ماں پتر دائے دو کھویک نہیں سکی تا پھر بولنا پہ گئے فیجا میرا حسین تھک گیا فیجا انہ لوگا نو پوٹھ دے اجا کتنی دیر کھلوڑ نیتی بیٹھائے تکدان وزی پنڑایا جھولی بھنائی وزویل جناب فیجا اگے واد کتار کروائے عام نہیں محمد بھی آئی کھلی جنادی ہائے نکلی ہزارہ سلام انجڑے سوچ بیٹھے نا سوچ رہ بیسے نا اللہ جاندے فیجا تارب کروائے عام مستور نہیں جے دو ممبر اے او دی دی ایک بندہ بول کے آدھکی میں آئیے فیجا دی حق منگین آئی آدھین ہوا آخوال ونجین نبی دی کوئی براست نہیں ہوں دی تو روئی تے بھاویں نہ روئی جیڑا کیا کوئی براست نہیں بھرے دربارچ محمد بھی پیو دے ممبر سامنے قرآن دی آئیت پڑی ہے اللہ تیری جنگی کرے جنادی ہائے نکل گئی کسے سیر پھیر آبی بھی دو جی آئیت قرآن دی پڑی ہے سیر پھیر آبی بھی تیجی پڑی ہے چاہ دی آئیت محمد بھی دربارچ پڑی ہے تیرے روام ارواست غلطہ کام شبیر دا کرنو آجڑا قبلہ چالی میں آئیت محمد بھی دربارچ پڑی ہے کبندہ بول گیا دا مستور آلے بہانے نہ بڑا کوئی پیو دا لکھے آئی لیا پتھر دلا دال بھی ذمہ دار نہیں تو رو پی آئے اوزوے لے محمد بھی دربارچ پڑی ہے جی میں نوہ رب دیا مستور سمجھے آئی بسم اللہ کھرا تیرا بھلا ہوئے سیب جو گالا ہے جنگی ہائے میں نکل دی پڑی میں بسم اللہ جی بابا جی بابا جی بابا کسے گا میں چھنا رہو ہے حصہ مل گیا بس دو منٹ اور جی بی بی آئے کیا میں عرب دیاں مستور نہیں دینوں پتہ نہیں میں محمد دی دھیا بی بی آئے دی جن دا کلمہ پڑ دیو میں دی دھیا بانا لادا کوئی پیو دا لکھی آئی پھر لیا بی بی آئے دی فضائنہ نو کچھ قرآن میں محمد دے میرے پیو دا لکھے من لئے سر دہریر لئے کے آئیاں روئی تے بھاوے نہ روئی میں نو بی بی غرق کر چھوڑے گھٹی تک جانا نصیب نہ ہوئے اگر میں غلط روایت پڑا اللہ جان دا ہے بہنہ لے دے ہتھتے آئیے نال کوئی بندہ کھلو تا جلدی نہ لپیے پردہ بھی آئے پردہ بھی کر دا ہے انہیں چاک چاک کر کے دربار چاک گیا دا لکھیا تیرے پیو دا ہے لیکن جرے میں لکھیا تیرے پیو دا دماغ ٹھیک نہ وہ سویل محمد دھی مٹی جی بابا جی بابا حجروں کا من اللہ حجروں کا من اللہ وہ مولا تیرے ماتم قبول کرے وہ اکبر دا بابا تیرے بائن قبول کرے وہ کسے گاں میں چنا جی بابا جی میرا سردان جی بابا بسم اللہ اللہ اکبر حق ادا کی تی راضیہ تیرہ بھلاوں نے اللہ اکبر چھیکڑی جملہ تفصیل انوت کی سوئے پردے پردے قبلہ کر کے زمین تے سٹھے انہیں محمد دھی بہ گئی انہیں بی بی خاکتے بہ گئی رنج ہے زہراں کتاب نپڑی اللہ جان دائے دھی آلے ہوں بی بی میں جھولی بڑھائی اس مرنا ویسے غلطہ کھاما شبیر دادا گرنوں آ کوئی پردہ حسین چاہ کے مادی جھولی میرا پڑھنا سوکا تیرا میرے پاس ہے بیکھنا سوکا حسین آدھا ہے پرزے چیندیاں چیندیاں میری مادے سردیوان چھتے ہوگا حسین آدھا میری مادے کمر جھوک گئی آئی کیڑے بی 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 آجا پرزے چیندی بھائی لانت ہوئے میرے تھے اگر میں غلط روائے تاکھا اس تو وڈی کا سمنہ ہی آجا پرزے چیندی بھائی سامنے ڈٹھا ایک بندہ کئے کے مار کے ہسے آئے محمد دھی سر چاہ گیا دی میں تیرا نام بھی جامیہ انہیں میں پیوڑی تبرت جاساں تیرا نام لائے تیری شکایت کرساں انہیں دا ایک غلام بسے نہ لکھلاں اس نے اسنو انشارہ کی دا ہے غلطہ کھان لہان کی یومان اللہ جان دا ہے اس کنفوس ملون دے ہاتھ کے کلوار آئی اس محمد دھی دے ہاتھ کے کلوار دا دستہ مارے آئے حسین آدھا میں ڈٹھا میری مادیاں چار انگلہ ٹوٹا گچڑا دا حسین آدھا میں مانو سہارہ دیتا ہے آدھا امہ ایک باری نانے دیتا برد آکانڈ کربا ہو جیرانا رو میں نہیں آدھا حسین مانو سہارہ دیکھے انہیں نانے دیتا برد لگا ہے نانے دیتا برد پیرا لے پاسے کار کے آدھا نبیہ دا سردار نانا تبر تو بہران کہ میں نو داس تیرے ممبر دے سامنے لوگا میری مانو کہ وہ مارے آئے او میری ماں دے ہاتھ زخمی ہو گئے او نانا میری ماں بڑڑی ہو گئی آئی او نانا میری ماں دیتا مر جھو گئی آئی مارے آئی حلالانت اللہ باس مارابا باس مارابا باapping موسیقی